اسلام علیکم ایوٹیوب چینل میں بہترین اور خیریت سے ہوں الحمدللہ میں بھی بہترین اور خیریت سے ہوں چلیے ہم صرف کرتے ہیں اپنا ڈے ولوگ جس میں آج میں آپ کو بتانے والے ہوں ایک بہترین اور خاص بات اور آئی میں وجیفہ ہی سمجھ لیجیے جس کو میں خود کر رہی ہوں جس کے جلد مجھے نظر آ رہے ہیں ایک وجیفہ ہے آیت کریمہ کا آیت کریمہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ کتنی اچھی کتنی گرم تاثیر والی آیت ہے یہ اور اس کو پڑھنے کے پس زائل خائدے آج میں آپ کو بتانے والے ہوں کہ مطلب کسی کا چھوٹے سے ایک سٹوری ہے ایک لیڈی اس کی اس کی سٹوری میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس نے ہی مجھ کو یہ بتایا تھا میریم میں کو یہ بتایا تھا اور اسی سے ہی میں نے یہ سیکھا ہے اور یہ آیت تو مجھے پہلے سے ہی آتی تھی آیت کریمہ میں آپ کو پڑھ کے بتا رہی ہوں عوض باللہ شیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انتا سبحانکہ نیک انتوں من الظالمین یہ آیت بہت ہی بہت ہی اچھی اور بہت ہی فائدہ وال آیت ہے جس کے دنیا بھلکی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں یوٹیوب پر اور میں نے سنا بھی ہے ایک لیڈیس نے مجھے بتایا تھا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے اگر ہم اس کو رات کو پڑھیں گے مطلب رات کو ہم ہنگرے ٹائمز اس کو پڑھ کر دعا مانگیں گے اور رات کے ٹائم جیسے کی نماز پڑھنے کے بعد ہم نے اس کو پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد جو بھی ہماری دعا ہے ہماری مسکلات ہے ہماری پریشانی ہے ہم اس کے لیے دعا مانگیں گے تو بہت ہی بہت فائدہ ہوگا آپ کیوں مسکل پریشانی بلکل ہی ختم ہو جائے گی اور وہ جس نے یہ بتایا تھا وہ بتا رہی تھی کہ کتنی بھی بڑی مسکل ہو کتنی بھی رکے ہوئے کام ہو آپ کو کچھ ایسی بھی آپ کو ایکزامپل دیتی ہیں جیسے کہ آپ آپ کا رشتہ نہیں آرہا ہے اس کے لیے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اس سے سادھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں اور آپ کا کوئی کام ہے کوئی کاروبار ہے مطلب آپ کا دنیا بھی کوئی بھی مسئلہ ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھی بہت ہی بہترین آیت ہے مجھے سب سے زیادہ پسند ہے یہ آیت کریمہ اور میری چبان پر تو ایسی بیٹھ گئی ہے کہ میں اس کو پڑھتی رہتی ہوں مجھے پتا بھی نہیں چلتا کہ میں کیا کروں بس جب بھی مجھے ٹائم لگتا ہے یہ سو بار پڑھنی ہے دو سو بار پڑھنی ہے مجھے جب بھی ٹائم لگتا ہے ہم اس کو پڑھتی رہتے ہیں اور جب بھی مجھے کو ٹائم لگتا ہے میں فیڈی ہوتی ہوں مجھے یاد آجاتا ہے کہ میں نے آیت کریمہ پڑھنی ہے کیونکہ جیسے کہ ہر سب کی ہر سب کی لائف میں کوئی نبی پرویم کوئی نبی پریہ سانیاں ہوتی ہیں سیم بیسی ہی لیری کی لائف ہے لب ہر ایک لیڑی کی ہر ایک انسان کی دنیا میں کوئی نبی خائص ہوتی ہے کہ ہماری یہ خائص ہے ہماری یہ پوری ہو جائے اللہ تعالی ہمیں ہماری یہ دعا قبول کر لے اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جو ہم مان گیا وہ ہم کو مل جائے بہت سارے خائصے ہوتی ہیں دل میں دماغ میں کسی کے پاس آپ ہر مسئلے کے لیے اس کو پڑھ سکتے ہیں مطلب میرا ماننا تو یہ ہے کہ آپ کو جتنا اچھا لگ ہے اتنا پڑھ لیجیے مطلب کوئی لوگ بتاتے ہیں کہ یہ آیت بہت گرم ہوتی ہے اور اس پڑھنے سے ایسا ہو جاتا ہے گرم ہے یہ نفسان دیتی ہے میں نے ایک یوٹیوب کی ویڈیو میں دیکھا تھا مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ یہ آیت گرم نہیں ہے یہ تو مطلب اللہ سے تین وہ کرتے ہیں ہم اس میں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہم دعا بھی مانگتے ہیں اور استفاد بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تاریخ کرتے ہیں اس کے معنی ہیں اے اللہ تعالیٰ تو ہی اور یہ جو آیت کریمہ ہے یہ ہم کو سکھاتی ہے کہ جب ہم سے کوئی گناہ کوئی گلتی ہو جائے اور تو ہمیں اللہ کے قریب ہو جانا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ماننے چاہیے اپنے لئے اپنے بہترین نصیب کے لئے اور یہ آیت بہت ہی بہترین بہت ہی پرتاثیر والی ہے اگر آپ اس کا وجیفہ کریں گے تو آپ کو بہت بہت فائدہ ہوگا مطلب کوئی مجھے اتنا تو نہیں پتا اتنا تو آئیڈیا نہیں ہے کوئی کوئی کہتا ہے کہ میں نے اس کو تحجد کے ٹائم پر پڑھا ہے مطلب جیسے کہ میں تحجد کی نماز پڑھتی تھی تو میں نے اس کو پڑھا تھا تو میں آپ کو بتا دوں کوئی کوئی کہتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے ڈر لگتا ہے ڈراؤنے ڈراؤنے ایسا لگتا ہے تو کمارے لڑکیوں کو تحجد کے ٹائم یہ آئیت نہیں پڑھنے چاہئے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس آئیت میں صرف اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں ہم لوگ ہم اس آئیت کو پڑھ رہے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہی پاک ہے تو ہی پاک پروردگار ہے اور بے شک میں جنہیگار مو میں خطکار ہوں یہ اس آئیت میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہی پاک ہے تو ہی رحمان ہے تو ہی رحیم ہے بے شک ہم نے جنہیگار ہے ہم خطکار ہیں ہم گلپیاں کرتے ہیں اور اے اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کریں اور ایک طرح کا استقفار ہی ہے یہ آئیت میں لگتا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں گے تو اصل اللہ جسے کہ ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں ہم سے کوئی گلپی ہو جاتی ہے تو ہم کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اللہ سے بات کرنی چاہیے وہ کہتا ہے نا کہ بات کرنے سے مسئلہ حل ہوتے ہیں اور بات نہ کرنے سے دوری آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے بھی ہمیں ویسا ہی کرنا چاہیے اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے خطا ہو جائے بلکی ہو جائے ہم کو معافی مانگنی چاہیے اللہ سے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے جتنی زیادہ ہوسکیں اللہ سے جتنی زیادہ توبہ کریں گے اتنا ہی ہمارا خائدہ ہے جتنی اللہ سے اللہ کی نامی ہے کیونکہ موت کا کچھ بھی نہیں پتا کب آجائے کس طائم آجائے ہم ایک سانس کے بھی محتاج ہے اللہ تعالیٰ مطلب ہم کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ ہماری سانس سے قبر ہوگی اسی لئے ہم کو ہر وقت محفظ مان کے رہنے چھوئے اپنی غلط تھے کیونکہ ہم پورے دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں ہمیں کتنی خطائے کرتے ہیں ہمیں تو پتہ بھی نہیں رہتا کہ ہم نے کیا کیا اور کچھ کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں چن کو کر کے ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے ہم دیل جاتے ہیں میں آپ کو ایک ایسی ویڈیو سیئر کروں گے آپ کے ساتھ جس میں مولب جو ہم روچ کرتے ہیں وہ گناہ ہے لیکن ہم کو پتہ نہیں ہے کہ وہ گناہ ہے آپ کے ساتھ ایک ڈیٹل میں گیلیو سیئر کریں میں آپ کو بتاؤں گے کیا چیز ہے جو ہم دوز کرتے ہیں پر ہم نے پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اس سے گناہ ہو دیا تو میں آپ کے ساتھ نکل وہ ویڈیو سیئر کروں گے تو مطلب معافی کی بات تو یہی ہے اور وجیفہ بھی وجیفہ یہی والا تھا یہ والا اللہ 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 سبحانہ اتانی نیک انتوں نے حضار نہیں تو اس کچھ اتنا بھی ہو سکے کسرت سے پڑھ سکتے ہیں اور اگر نہیں آپ کسرت سے پڑھ سکتے تو آپ ایک تائم باندھ لیجئے ایسا کے بعد اس کو سو باہر تو ضرور پڑھ لیجئے ایک تصویح آپ اس کی ضرور پڑھ لیجئے کیونکہ یہ آیت میں آپ کی کندگی لگے گے آپ کی کندگی میں چار چاند ہبا ہوئی ہیں آپ کے کام جو رکے ہو رہے ہیں وہ سب ہونے لگ جائیں اب دیکھو جب آپ اللہ اللہ سے معافی مانگے اللہ اللہ سے گڑھ گڑھا کر رو کر اللہ سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ کو منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ تم ہی پاس ہے تو ہی پروردگا اور تو ہی رحم کرنے والا ہے بے شک میں جالی ہوں میں ہی گنگار ہوں میں خطکا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیجئے اگر آپ معافی مانگیں گے تو دیکھو اللہ تعالیٰ کو کتنی محبت آتی ہے اور اللہ تعالیٰ تو ہنی کے سب ترماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور جو لوگ مانگتے نہیں اللہ ان کو بھی دیتے ہیں پھر جو اللہ سے گڑھ گڑھا کر مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی دیں گے اور اللہ تعالیٰ ہر حال میں ہمارے ساتھ ہے سچویشن کیسی بھی ہو ڈرنا نہیں ہے گھبرانا نہیں ہے جب بھی کوئی پروبلمز ہو دعا کا سہارا لیا وہ یہ جو میں اپنے ساتھ کرتی ہوں ہی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں جب بھی مجھے کوئی سچویشن آتی ہے کوئی پروبلمز آتی ہے مجھے لگتا یہ بہت مشکل ہے نہیں ہوگا تبھی میں دعا مانگنے شروع کر دیتی ہوں اور دو نفل پڑھتی ہوں میں عرص پچھل اللہ جو جو بھی مجھے آتا ہے میں سب پڑھتی ہوں جو جو مجھے مجھے بانی یاد ہے جو میں نے اپنے مائنڈ میں سیٹ کر رکھائے کہ میں نے یہ پڑھنا ہے میں نے یہ پڑھنا ہے یہ خاص ہے یہ امپورٹنٹ ہے اور مجھے ایسی بہت ساری دعا ہے مجھے یاد بھی ہے میں آپ کو میں آپ کو بتاؤں گی کسی دن کسی ویڈیو میں کہ میں کون کون سی دعائے پڑھتی ہوں اور کون کون سی دعائے مطلب جو ایسی دعائے ہیں جن سے اللہ تعالی بہت خوش ہوتا ہے جو ہم کو ہر وقت پڑھنی چاہیے اور آج کے بلوگ میں تو بس یہی دکھا رہی ہوں میں آپ کو کہ ہم کو جتنا زیادہ ہو سکے اللہ تعالی کی قریب ہو جانا چاہیے کیونکہ یہ دنیا یہ دنیا تو فانی ہے لوگوں سے دل لگا کر کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا لوگوں سے دل لگائیں گے نا لوگ دکھی دیں گے لوگ بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں دکھ دیتے ہیں ایک بات مان لیں آپ اگر کسی سے آپ محبت کریں گے نا تو وہ آپ کو توڑے گا جرور وہ آپ کو ایسا بنا دے گا وہ آپ کو انسان کہ آپ اس سے بات کے بنا رہنی پاؤ گے اور وہ بات بھی نہیں کرے گا آپ سے سرمی تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ محبت کرتے ہیں اور وہ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں باتیں ہوتی ہیں پورے پورے دن باتیں ہوتی ہیں دس دس گھنٹے بھی دس گھنٹے آپ پورا ٹائم اسی کو ہی دیتے ہیں آپ یہ دیکھیں جس نے آپ کو اتنا خوبصورت دیم دیا ہے اتنا مطلب آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کرتا ہے اور آپ اس کو اپنا ایک گھنٹہ بھی نہیں دے سکتے آپ ایک گھنٹے تک عبادت بھی نہیں کر سکتے اور جس انسان جس انسان نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا کچھ بھی نہیں دیا اور ہم اس کے لئے رات رات کو جا کر باتیں کرتے ہیں اسٹرگرام پر فیس بک پر بک پر وائٹس اپ پر اور ہر جگہ اس کو ہم اس کو اتنا خاص بنا لیتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہی ہماری دنیا ہے پر ہم کو بلکل بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے ہم کو سب سے اوپر سب سے اللہ تعالی کو ہی رکھنا چاہیے اور ہر ٹائم اللہ تعالی کی عبادت کرنے چاہیے عبادت کرنے کی مطلب جو جو خواتین ہیں جو گھر کا کام کرتے ہیں ان کو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہیں ہم کو ٹائم نہیں لگتا چھوٹے بچے ہیں ہم کو ٹائم نہیں لگتا تو ان کے لئے بھی میں خاص طریقہ بتاؤں گی کہ ان کو مطلب کیا کرنا چاہیے ان کو کیسے کیسے اپنی عبادت کو مینٹین کرنا چاہیے اور وہ کیا کرے جسے ان کی عبادت بھی پوری ہو جائے اور وہ گھر کا کام بھی کرے میں آپ کے ساتھ نئے سیئر کروں گی کسی دن بلوگز میں کہ جو خواتین ہیں وہ ایسا کیا کرے جو وہ نماز بھی ٹائم پر پڑھ لیں اور ان کا کام بھی نہ رکھے اور یہ بات مان لیجی کہ اگر آپ کو نماز پڑھنی ہے تو آپ کو کام روک کر سب کام روک کر نماز پڑھنی پڑھے گی کیونکہ سب کام بعد میں ہے سب سے پہلے نماز ہے نماز پڑھیں گے آپ کے جینے کیا فائدہ آپ کو کیسے سکون میں لگا اتنا آپ نماز ہی نہیں پڑھیں گے اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے اللہ سے بات نہیں کریں گے اللہ سے دوست ہی نہیں لگائیں گے تو کیا آپ خوش رہ پائیں گے کیا آپ گھر کا کام کر پائیں گے کیا آپ اپنے بچوں کی پروریس کر پائیں گے بلکل بھی نہیں کر پائیں گے سب سے پہلے اپنی لائف میں نماز کو ایڈ کریں نماز کی اہمیت سب سے اوپر رکھیں نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی لائف کو پوری طرح بدل سکتی آپ کی لائف کو پوری طرح چینج کر سکتی ہے نماز سے وہ مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں جو آپ نے کبھی سوچے نہیں ہوتے جو کبھی آپ کے سپنے رہتے ہیں آپ کے خواب رہتے ہیں نماز سے وہ بھی پورے ہو جاتے ہیں آپ یقین بھی نہیں کریں گے جب آپ کے لئے موجزے ہونے سروع ہوتے ہیں اور موجزے عبادت کرنے والوں کے لئے ہوتے ہیں جو یقین لگتے ہیں اور دعائے کرتے ہیں